ایک شرس حضرت ابراہیم بن ادہم علی رحمہ سے بحث کر رہا تھا کہ برکت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی آپ علی رحمہ نے اسے فرمایا کہ کیا تم نے بکڑی اور کتیا کو دیکھا ہے اس نے کہا جی ہاں پھر آپ نے اسے فرمایا یہ بتاؤ کہ بکڑیاں یا کتیا میں سے زیادہ بچے کون جنتا ہے اس پر اس نے کہا کتیا پھر آپ علی رحمہ نے اسے فرمایا یہ بتاؤ کہ تم میں بکڑیاں زیادہ نظر آتی ہیں یا کتے زیادہ نظر آتے ہیں اس نے کہا بکڑیاں پھر آپ علی رحمہ نے فرمایا حالانکہ بکڑیاں زباہ کر دی جاتی ہیں مگر پھر بھی یہ کم نہیں ہوتی کیا یہ برکت نہیں اسی کو تو برکت کہتے ہیں اس پر وہ شخص بولا کہ حضرت یہ ماجرہ کیا ہے کہ بکڑیوں میں برکت ہے اور کتوں میں برکت نہیں پھر آپ علی رحمہ نے فرمایا بات دراصل یہ ہے کہ بکڑیاں رات ہوتے ہی فوراں سو جاتی ہیں اور فجر سے پہلے اٹھ جاتی ہیں اور یہ نزول رحمت کا وقت ہوتا ہے اس لیے ان میں برکت ہوتی ہے جبکہ کتے رات بر بھونگتے رہتے ہیں اور جب فجر کا وقت ہونے لگتا ہے فجر سے پہلے یہ سو جاتے ہیں اور یہی نزول رحمت کا وقت ہوتا ہے اور یہ نزول رحمت رحمت و برکت سے محروم کر دیے جاتے ہیں اب ہمیں گورو فکر کرنی چاہیے کہ جب ہم اپنی پوری راتوں کو فضولیات میں اسی طرح فلمیں ڈرامیں گانیں باجو میں لگا کر فضولیات میں گزار دیتے ہیں اور جب فجر کا وقت ہوتا ہے جب نزول رحمت کا وقت ہوتا ہے تو ہم سو جاتے ہیں پھر ہمارے یہ گلے شکویں ہوتے ہیں کہ ہمارے کاموں میں برکت نہیں ہمارے مال میں برکت نہیں ہماری اولاد میں برکت نہیں تو یہ برکت کیسے آئے گی